یہاں ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے جو آج کل بکسرت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے کہ نو ذلہیہ کو یومِ عرفہ کہا جاتا ہے اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ نو ذلہیہ کی تاریخ میں حجاج جو حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ میدانِ عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر وقوف کرتے ہیں کھڑے ہو کر ذکر تسبیح دعا اس میں مشغول ہوتے ہیں تو میدانِ عرفات میں اس وقت چونکہ لوگ جمع ہوتے ہیں لہذا اس دن کا نام یومِ عرفہ ہے رکھ دیا گیا یومِ عرفہ کا نام اب بعد حضرات کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ پھر تو یومِ عرفہ اور اس کی تمام فضیرتیں اس دن ہونی چاہیے جس دن حجاج وہاں عرفات میں مقیم ہیں لہذا عرفے کا روزہ بھی اس دن رکھنا چاہیے جس دن حجاج عرفات میں وقوف کر رہے ہیں اب ہمارے ہاں وہ دن ابھی نو دلجہ سے پہلے آگا ہمارے ہاں آٹھ دلجہ ہوگی اور سعودی عرب میں نو دلجہ ہوگی چنانچہ حجاج جو ہے عرفات کے اندر ان کا جو وقوف ہوگا وہ نو دلجہ کو ہوگا اور وہ ہمارے ہاں آٹھ دلجہ ہوگی تو بارہ درہ سمجھتے ہیں کہ یہ یوم عرفہ کے روزے کی جو فضیلت ہے یہ اس دن ہوگی چھتن حاجی عرفات میں جمع ہو رہے ہیں اور وہ ہمارے لحاظ سے آٹھ دلجہ ہوگی تو اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس دن کی روزے کی جو فضیلت ہے وہ وقوف عرفات کے ساتھ منسلک ہے اس کے ساتھ نتھی ہے اور جب وہاں جمع ہوں گے تو اس وقت تو ہم روزہ رکھیں گے تو عرفہ کی روزے کی فضیلت ہوگی اس لئے یہ بات تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان نو دنوں میں سے کسی دن بھی روزہ رکھے تو آدمی فضیلت ہے اس کی ایک سال کی روزے کے برابر لیکن یوم عرفہ کی جو فضیلت ہے وہ نو دلہجہ کی وجہ سے ہے نو تاریخ کی وجہ سے یہ نہیں کہ جس دن عرفات میں حجاج حقیقتا جمع ہیں وہ دن ہمارے لحاظ سے یوم عرفہ ہو یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ اصل فضیلت ہے نو دلہجہ کے دن میں روزہ رکھنے کی اب تاریخیں چاند کے حساب سے مختلف جگہوں پر بدلتے رہتی ہیں جہاں چاندہ نظر آ گیا پہلے وہاں دلہجہ پہلے شروع ہو گیا عام طور سے سعودی عرب میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ چاند پہلے نظر آ جاتا ہے تو ان کا ایک دن عید بھی ایک دن پہلے ہوتی ہے ربضان بھی ایک دن پہلے شروع ہوتا ہے اکثر ہو بیش تک اللہ ماشاءاللہ تو اب ہم مکلف ہیں اس بات کے کہ ہم ہم اپنی رویت کے حساب سے جس دن ہم نے ہمیں جو چاند نظر آیا ہے اس کے حساب سے جو ہماری تاریخ چل رہی ہے اس میں جب نو دلہجہ کا دن آئے گا تو ہم ہمیں وہ ہمارے لحاظ سے وہ دن ہوگا عرفے کا دن اور جب ہمارے لحاظ سے وہ عرفے کا دن ہوگا نہیں نام ہو اس کا نوم عرفہ نوم یوم عرفہ رکھ جائے گا نو دلہجہ اصل مکتون ہے تو نو دلہجہ ہمارے ہاتھ جس دن واقع ہوگی اس دن کا روزے کا وہی حکم ہوگا انشاءاللہ جو عرفات یوم عرفہ کے روزے کا حکم ہوتا ہے اس کی جو فضیلیت ہے وہ اس دن حاصل ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ عرفے کی فضیلت یوم عرفہ کی فضیلت یعنی اس کے روزے کی فضیلت وہ عرفات میں وقوف کی وجہ سے ہے اور جب ہمارے ہاں وقوف عرفات اس دن نہیں ہو رہا پہلے ہو چکا ہے تو پھر پہلے رکھنا چاہیے بات میں نہیں یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ میں نے جیسے عرف کیا فضیلت نو ذلہجہ کی وجہ سے ہے عرفات کے وقوف کی وجہ سے نہیں ہے کیوں اس لیے کہ جو حاجی ہے اور عرفات کا میں وقوف کر رہا ہے اس کو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے سے بنا کیا یہ فرمایا تھا کہ حجاج یوم عرفہ میں عرفات کے دن میں روزہ نہ رکھے تو بہتر ہے اور اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتانے کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ اونٹے پر سوار تھے اور لوگ سب ادگر لاکھوں کا مجمع تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امہانی نے ایک گلاس میں دودھ یا پانی بھیجا کیونکہ یہ بسنا کر رہا تھا صحابہ اکرام کے دمیان کہ آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن روزے سے ہیں یا نہیں آپ کے روزہ رکھا یا نہیں رکھا تو حضرت امہانی نے یا کسی اور خاتون میں میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے مجھے نام بالوقات ناموں میں اشتبہ ہو جاتا ہے انہوں نے ایک گلاس میں پانی یا دودھ بھیجا آپ اونٹی بٹشی فرماتے تو آپ نے وہ پیالہ یا گلاس لے کر سب کے سامنے پیا یہ بتانے کے لیے کہ میرا روزہ نہیں آئے تو جو حاجی ہوتے ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا کوئی فضیلت کی چیز نہیں کیوں اس لیے کہ وہاں ان کی اصل عبادت اس دن وقوف ہے اور روزے کی حالت میں نشات کے ساتھ اور حاضر دماغی کے ساتھ وہ وقوف کی عبادت انجام نہیں دے سکتے اس واسطے ان کو بنا کیا گیا اللہ یہ کہ کوئی بہت طاقتور آدمی ہو جو روزہ رکھ بھی وقوف کے سکحاق ادا کر سکے تو اس کو ناجائل بھی نہیں کر سکے لیکن افضل یہ ہے کہ روزہ نہ رکھ تو معلوم ہوا کہ روزہ کا وقوف عرفات سے کوئی تعلق نہیں ہے وقوف عرفات کا تعلق روزہ کا تعلق نو دل ہجہ کی تاریخ سے تو اب نو دل ہجہ کی تاریخ جس جگہ جب آئے گی انشاءاللہ روزہ اس دن کی فضیلت روزے کی حاصل ہوگی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے لحاظ سے آخر تاریخ وہ یوم عرفہ ہے مثال کے طور پر کیونکہ آج کے دن وہاں پر لوگ تم آ رہے ہیں اور ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ بات تیہ ہے کہ جس دن یوم عرفہ ہے اس سے اگلے دن عید ہوتی ہے اور روزہ رکھنا آرام ہوتا ہے تو اس کا تقاضی یہ ہوگا کہ آٹ تاریخ کو اپنی نو تاریخ عید بنائے جس کا کوئی بھی دنیا میں طائل نہیں لہذا یہ غلق فہمی دور ہو جانی چاہیے اور ہم نو تاریخ ہی کو ہماری اپنی نو تاریخ کو ہمارے لحاظ سے وہ دن ہوگا جس میں روزہ کے فضیر کو آن کی گئی موسیقی